اسلام علیکم میرے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسے کہ ہم نے جائے لازٹ جو کلاسز تو اس میں تیوری پڑی تھی اور میں نے ان لوگ کو ایک پیشن بھیجا بھی تھا کیا ہوفیلی آپ لوگوں نے ٹرائی کیا ہوگا سب سے پہلے ہمارے پر سب پیشن نمبر ون فلیکسیبل بجوٹ کا آپ لوگوں کو بہت بھی کلیر ہوگا فلیکسیبل بجوٹ کیوں بنایا جاتا ہے اب جیسے کہ کرونا پرنیمک چل رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سری جو بزنسز ہیں ان کی جو کیپسٹی ہے وہ کم ہوگی ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے اگر ایک بزنس جو ہے وہ ایک کروار جو ہے وہ دیس ہزار یونٹس پر منت بناتا تھا تو ابھی وہ جو ہے نا بڑے مشکل سے جینا دس ہزار یونٹس سے آٹھ ہزار یونٹس سے سات ہزار یونٹس جینا پر منت بناتا ہے تو کہنے کے مطلب یہ کہ ان کی جو کیپسٹی ہے مطلب جو پروڈکشن کی کیپسٹی تھی کیونکہ ڈیوٹی آرز کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لاؤں جو ہے اور ڈیفرنٹ ڈسٹرکشنز ہو گئے لوگ ڈاؤن ہو گئے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروڈکشن ہو گئے وہ ڈیفینٹی افیٹ ٹھیک ہے تو کشنل نمبر وان ہمارے پاس ہے آپ نے اس کو خوبی سمجھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کو یہ پتا ہوگی بھئی ویریابل فکسٹ اور سیمی ویریابل یہ اوہر ہیڈز یا یہ جو آپ کے پاس کواسٹ ہیں یہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریپیئر اف لیکسیبل بیجٹ فور اوہر ہیڈ آن ڈا بیس آن ڈا فالون ڈیٹا سٹین ڈا اوہر ہیڈ ریٹس ایڈ 50% اور 60% کیپسٹی کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے یہ اس پروڈکشن یونٹ کی 60% اور 50% کیپسٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں ایک کوشن کو بہت خوبی آپ لوگ سمجھ لیے کہ سب سے پہلے اس میں مجھے کی بات ہے کہ اس میں ہر ایک چیز جو ہیڈا لہتا لہتا بتائی گئی ہے کہ یہ ویریابل اور ہیڈ ہیں اور یہ کس ریٹ میں یہ 60% کیپسٹی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ کے پاس جو ہیڈا اس میں ان ڈائرک مٹریل ہے ٹھیک ہے اس کے لاؤھ جو ہیں ویریابل اور ہیڈ جو آپ کے پاس ان ڈائرک مٹریل آپ کے پاس لے بر ہیں اور پھر آپ کے پاس سیمی اور ہیڈ پھر آپ کے پاس نہ ہیے پھر آپ کے باری پھر آپ کے سکتے ہیں وہ کیوں ویٹا پھروں کروں کو رہے ہیں وہ پہ کے زندگانة جو آتا ہوں کو Sydney بری کوڑشنس بور لے ویوٹا ہی با quêاہ یہ جو ہے نا اس کا trend بھی کل سٹیٹ ہاتا ہے ٹھیک ہے تو اور یہ جو ہے نا یہ اس کا trend ڈوپر کی طرف بھی ہوتا ہے اور سٹیٹر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو کہ سیمی ویریابل کاؤس ہوتی ہے جس میں ویریابل بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں فکس جو ہے فکس بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے ٹھیک اس میں دونوں گین وو کمبائن ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں electricity میں ایلیکٹرسٹیٹی میں 40% جا وہ فکس ہے اور 60% جا وہ ویریابل ہے 40% فکس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا اگر 100 روپے آپ کا بھی لاتا ہے تو 100 میں 40 روپے آپ نے جانا وہ فکس بے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور بقیاد ہوگا وہ پھر کیا ہوگا وہ آپ کا ویریابل ہوگا ٹھیک ہے ریپیرز میں 80% جا نا وہ فکس ہے بس اپ ایٹی پرسنٹ کی ریپیرز آپ نے ہر حالت میں کرانی ہی کرانی ہے ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے مشین کی مینٹرنس کرانی ہوتی ہے سروس ہر مہینے آپ نے کرانی ہوتی ہے موبیل آئیل جو ہے اس کا ہر مہینے چینج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ریپیرز میں مینٹرنس میں آتا ہے ٹھیک ہے اور 20% پورشن جو اس کا ویریابل ہے اچھا فکس جو فکسٹ آور ہے ہے یہ پورے سال پرینم کے حساب ہوتا ہے انشورنس آپ پورے سال کی دیتے سیلز آپ پورے سال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس تین قسم کی رہنا وہ فکسٹ آور ہے ٹوٹل جو آور ہے آپ کے پاس بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ترین میں ہزار روپے ٹھیک ہے ترین میں ہزار روپے آپ کے پاس ٹوٹل آور ہیڈ بن رہا ہے اور جبکہ کہتا ہے کہ اسٹیمیٹڈ ڈائریک لیبر آرز کتنے گھنٹے کام ہوگا تو بھئی ڈائریک لیبر جو ہے نا وہ ایک لاکھ چیاسی ہزار گھنٹے میں وہ کام کریں گے ڈائریک لیبر نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار گھنٹے میں وہ ڈائریک لیبر نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب فلیکسیبل بجٹ ہم نے بنانا ہے کون کون سی کی پیسٹی کے پر 50% اور 60% کیپیسٹی بہت سیمپل نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو سکسٹی پرسنٹ کا آپ کا بجٹ ہے نا یہ جو ویلوز آپ کو دی گئی ہیں آپ ہیں یہ ساری ویلوز ایز اپنے اٹھا کے ویلوز ڈالے گئے جیسے چھے ہزار اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے تیس ہزار ٹھیک ہے اس کے علاوہ تین ہزار یہ ساری کی ساری ویلوز سیم ٹھیک ہے ٹھوٹا آپ کے پاس کتنا بن رہا ہے ترینوہ ہزار بن رہا ہے اب ففٹی پرسنٹ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں بھی اس کی ہم نے جو اور ڈیفرنٹ جو ایک ملک لیشن آپ نے کیسے کرنی ہے کیلک لیشن کو میں بتا جاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے نا وہ میٹریل جو ہے تو اس کی کلک لیشن میں آپ کو سمجھا رہیتا ہوں کہ بھی کلک لیشن اس کی کس طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں جو میں آپ کو جو ہے نا اس کی پروپر طریقہ بتا رہتا ہوں کلک لیشن کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ویلیو ہے چھے ہزار ٹھیک ہے یہ چھے ہزار ہے یہ بیسکلی کتنی پرسنٹیج پہ ہے یہ سکسٹی پرسنٹ پہ تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دو گے سکسٹی کے پر ٹھیک ہے اور سکسٹی پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے اسی ویلیو کو منٹیپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے جو آنسار آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے اس آنسار کو اپنیٹک بایا کر دینا ہے کس کے ساتھ 50 کسٹی کے ساتھ اچھے کہ میں ایک اور ٹرائی کرتا ہوں کو چیز کی آج 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 اوکے تو مٹریل کو آپ نے کلپلیٹ کیسے کرنا ہے مٹریل کے کلپلیٹس دیکھو سمپل طریقت آ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ سکسٹی تھاؤزند جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سکسٹی بہت کیونکہ یہ بیس کر رہے سیچٹی کے پر اور پھر منٹیپلائی کرنے ہم نے کیا کلپلیٹ کرنا ہے 50% کیا بھی سٹی کلپلیٹ کرنے ہی تو 50 سٹی کلپلیٹ کرنے ہی تو 50 سٹی اس کو منٹیپلائی کرنے ہی." لیٹ سپسز سوال میں آپ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 50 کی جگہ اس کو حیرت کرنا ہے ۔ لیور کی کیلکولیشن جو ہے وہ کیسے کیلکولیشن نیچے گیون بھی ہے لیکن میں یہاں پہ پھر بھی آپ لوگوں کو شوک کروں گے جو ہے آپ لوگوں کو اس میں آسانی ہو ٹھیک ہے لیور کی جو اس کو آپ نے اپنے ایک اس طریقے سے کلگولیٹ کرنا ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک میٹ میں آپ کو بتا دوں کی اٹھارہ ہزار ہے ۔ اٹھانہ ہزار کو آپ ڈیوائیڈ کر دو گے سکسٹی کے اوپر اور پھر اس کو فردہ منٹیپلائے کر دو گے ففٹی کے ساتھ تو آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی پندرہ ہزار ٹھیک ہے اچھا کہ آپ لوگ خود کلکلیٹر پر ٹرائی بھی کر لیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا نیکس ہمارے پر جو ہے وہ ہے الیکٹرسٹی اب الیکٹرسٹی جو ہے اس کی ٹوٹل جو کازٹ آپ کے پاس شوری وہ تیس ہزار ہے لیکن الیکٹرسٹی میں کیا کہتے ہیں الیکٹرسٹی میں کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 40% 60% وریبل ہے ٹھیک ہے 40% fix ہے اور 60% وریبل ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھی الیکٹرسٹی جو ہے بسیکلی اس میں جو وریبل کا پورشن ہے وہ کتا ہے اور جو آپ کے پاس fixed ہے وہ کتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ایک اور یہاں پہ add کر دیتے تھے یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتا ہے اس میں fixed کا پورشن بلکہ اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ رکھوں گا تو وہ اچھا دیکھیں اب بھی آپ کے پاس جو value show ہو رہی ہے تہتیس ہزار کا پہلے آپ میں 40% لینا ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ اس میں جو fixed amount ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ fixed amount ہو گیا جو کہ آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے بارہ ہزار کا fixed amount آ رہا ٹھیک ہے اور جسی طرف اگر آپ دیکھیں جو variable کا portion ہے ٹھیک ہے تو variable کا portion آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے آہ سوری میں اس کو سٹ کر لوں یہ variable کا portion آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اٹھارہ آزار آ رہا ہے ٹھیک ہے تو fixed variable جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس دونوں موجود ہیں اب آپ نے کیا volume کرنا ہے اب آپ نے اس کو دیکھیں یہ semi variable ہے ٹھیک ہے 40% fix 60% variable اب electricity کو calculate کیسے کیا گیا ہے اس کی calculation میں آپ کو بتا رہیتا ہوں اس کی calculation کے لیے کہ simple آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس میں بھی دو portion ہوگے ایک ہوگا آپ کے پاس fixed کا ٹھیک ہے جو کیا آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے اٹھارہ آزار آ رہے اور دوسرے جو پوسٹنس میں ہوگا وہ ہوگا ویریابل ٹھیک ہے اور ویریابل جو ہے آپ کے پاس وہ اٹھارہ آزار ہے اس اٹھارہ آزار کو ہم نے منٹی پلائے کرنا ہے آہ 60 کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر اس کو ڈیوائیٹ کرنا ہم نے 60 پہ ڈیوائیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے فردر منٹی پلائے کرنا ہے 50 کے ساتھ ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ اس کو اس طریقے سے calculate کریں گے میں آپ کو اس کا total بھی شو کر دیتا ہوں پھر ٹھیک ہے تو فکس آپ کے پاس جہاں وہ بارہ ہزار آ رہے جبکہ ویریابل آپ کے پاس کتنا آئے گا وہ پندرہ ہزار آ رہے گا ٹھیک ہے تو جب یہ بارہ ہزار اور پندرہ ہزار جب پلس ہوں گے ٹھیک ہے تو الیکٹرسٹی کی کوسٹ ہم لوگ calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرسٹی ٹھیک ہے تو دیکھیں fix ڈ پلس ویریابل is equal to ڈیوارہ ہزار جمعہ پندرہ ہزار is equal to ستائیس جو ستائیس ہزار آپ کے پاس سار ہے وہ اس طریقے سے ہم نے جو اس کی calculation کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو مسئلہ ہے تو اس کو آپ ڈیوائنڈ کر کے دیکھیں آپ کو یہ چیز clear ہو جائے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے repairs تو repairs میں انہوں نے کیا بولایا کہ repairs ہے نا 80% جو آپ کے پاس وہ fixed ہے اور 20% variable ہے تو سیم ہی procedure ہم نے کرنا ہے پہلے جو ہے وہ تین ہزار کا ہم نے 80% لینا ہے پہ تین ہزار کا 20% لینا ہے پھر وہ جو 20% ہوگا اس پہ ہم نے جانا calculate کرنا ہوگا تمہارا پاس کیا آتا ہے 29 سوار ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو اس سوال میں جو main point ہے وہ بس بتا دیں اوپر کی calculation میں اتنی مشکل نہیں ہے اس میں آپ کو کیا ہے وہ percentage given ہے بس آپ نے اس percentage پہ calculate کرنا ہے یہاں پہ کیا ہے اب جو آپ کے پاس fixed over head کا جو portion ہے اب دیکھیں یہ جو depreciation کا amount ہے دونوں میں سیم ہے اس میں جو insurance کے amount ہے یہ سیم ہے اچھا یہ جو salary's کا amount ہے یہ سیم ہے یہ سیم کیوں ہے سوچنے کی بات یہ ہے یہ سارے کیوں سیم ہیں یہ سیم اس لیے ہیں کہ اگر production ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تب بھی آپ نے آپ کے جو assets پہ ڈیفرسشن چارج ہوگی ٹھیک ہے آپ نے insurance پہ کرنی ہے آپ نے sales پہ کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ بھی آج کا جو کرباری لوگ ہیں وہ اس لیے جو ہے نا وہ اپنے کربار سے نخوش ہیں یا government کے policies سے نخوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا کربار جو ہے نا کربار نقصان ہو رہا ہے نقصان کیا ہے بیسکلی وہ یہ fixed expenses ہیں fixed expenses جو ہے نا وہ پرداش کربار نہیں کر سکتا اکتہ انسانی سے ٹھیک ہے تو انہی کی وجہ سے مطلب چاہے جو بھی activity level ہو چاہے 50% ہو ٹھیک ہے یا وہ 60% ہو ٹھیک ہے یا whatever کوئی بھی level ہو جو آپ کی fixed cost ہے ٹھیک ہے وہ اس میں change نہیں ہوتی تو ایٹ نینٹ آپ نے کیا کہنا اس کو total کرنا ہے total کر کے آپ کے پاس یہ آرہا ہے پچاسی آزان نو سو اور پچاسی آزان نو سو کو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں labor estimated labor اور جو ہے نا کسی کے ساتھ سا labor اور جہاں وہ بھی کیا ہو جائیں گے کام ہو جائیں ٹھیک ہے 60% پہ labor زیادہ کام کرتے تھے 50% capacity پہ labor جو ہے نا وہ کم گھنٹوں میں کام کریں گے ٹھیک ہے ایڈ ڈین ہم لوگ کیا کریں گے پردین اٹ کاؤس والم کریں گے اور ہیڈریٹ جو وہ کیسے بہلوم ہوگا میں اس کا فرمولا بھی آپ لوگوں یہاں پہ لیکن دیتا ہوں نیچے calculation دیوانا آلڑی لیکن میں بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کہ total power head overheads divided by estimated direct labor hours ٹھیک ہے values آپ کے سامنے given ہے اس کو آپ نے divide کر دینا ہے اس کے اپنا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا یہ per unit cost جو آ جائے گا اب دیکھیں جو 60% capacity اس کی per unit cost کم ہے 50% کی per unit cost زیادہ ہے اس کا جو major difference ہے وہ صرف یہ جو آپ کے پاس جو portion آ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو fixed overhead کا جو portion ہے اس کی وجہ سے جو ہیں آپ کے پاس جو main difference ہے وہ صرف اس portion کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کی جو ہیں وہ total cost کم ہو رہی ہے لیکن آپ کی per unit cost بڑھ رہی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہی ہے یہ جو fixed ہے اس کی وجہ سے اور اس cost کی وجہ سے یہ fix ہے چاہتے ہیں آپ کی production کم ہوتی ہے آپ کی production زیادہ ہوتی ہے اس نے change نہیں ہونا اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو effect تو یہ simply کیا تھا یہ flexible budget تھا جو کہ ہم نے 60 اور 50% capacity level پہ بنایا باقی اس کے آپ دیکھ لیں calculations آپ کو given ہے ٹھیک ہے وہ ہی جو پر ہم نے calculate کیا وہ سب کچھ یہاں پہ given ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیں کو مشکل ہو تو آپ پھر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلہ question جو ہے اس میں 60% اور 70% جینا وہ بتایا گیا ہے اور اس میں آپ نے جینا وہ 60% کا proportion کیے گیا ہے اور وہی طریقہ کار دیکھیں سب وہی طریقہ کار ہیں اور اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جینا وہ آپ نے کیا بلوم کرنا ہے اس میں 60% اور 70% مطلب آپ کے پاس 60% موجود ہے آپ نے سب 70% کے لئے جینا calculation کرنا ہے تو وہی سیم سیم میں ترے کو کہا رہا ہے جو نیکسس question ہے expenses budgeted for production of 1000 units in factory are furnished below ٹھیک ہے اس میں آپ کو material cost labor variable overhead selling expenses selling expenses کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ 20% fix ہے ٹھیک ہے admin expenses یہ ساری چیزیں یہ پر unit آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پر unit آپ کو بتا رہے ہیں تو اس طریقے صاحب نے کیا کرنا ہے اب کہتا ہے کہ prepare a budget for production of 600 units and 800 units اب آپ کے پاس جو budget موجود ہے وہ کتے units کے وہ 1000 units کہنا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 600 units اور 800 units اس میں جو ہیں وہ کیا کرنا ہے convert کرنا ہے ٹھیک ہے conversion کا سمپل طریقہ کیا ہے آپ کے پاس جو ہیں ادھر ساری جو ہیں وہ calculations موجود ہیں آپ نے ہر ایک چیز کو جو ہیں اسی طریقے سے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے دیکھیں پر unit آپ کو بتا رہے ہیں تو سمپلی آپ نے ان کو units کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ویلی سے ہزار چار لگ دیس ہزار کیسے آتا ہے چار لگ دیس ہزار کے طریقے میں آپ کو بتا رہے ہیں چار لگ دیس ہزار کے لئے آپ اوپر سے units اٹھائیں گے کتنے ہیں پر unit پر unit ہے ٹھیک ہے کتنے units آپ نے پر unit جو پاس ٹھیک ہے میں آپ پر لکھ دیتا ہوں روپیز روپیز سیون ہڈڈڈ پر unit multiply by سکس ہنڈڈ ٹھیک ہے سکس ہنڈڈ unit تو آپ کے بس کیا آتا ہے چار لگ بیس ہزار آتا ہے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو سو پچاس کا جو ریٹ ہے اس کو اس سے multiply کرنا ہے یہ دو سو کو جو ریٹ ہے اس کو آپ نے اس سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سیمی ویریبل سیمی ویریبل اسپینسز کا جو ہیں آپ کو آپ کے لیٹ دیون ہوگا ٹھیک ہے اس کا ریٹ آپ نے نکالنا ہے یہاں پہ سیلنگ اسپینسز جو ہیں وہ اس میں ٹونٹی پرسنٹ سیمی لیٹ ہے اور بکایا کیا ہے بکایا آپ کے بس ویریبل ہے ٹھیک ہے تو جو ویریبل ہے اس کو جہاں آپ نے اس کے اکرننگ لی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بات جو ہیں آپ کے پاس فکس سیلنگ اسپینسز یہ ہیں اور ویریبل ہے لیکن سیلنگ کو انہوں نے کیا کر دیا فکس کو الائدہ کر دیا اور ویریبل کو جیانا وہ الائدہ کر دیا اور اس کے بعد آئر اینڈ میں آپ کے پاس جو administrative کاؤسٹ ہے یہ آپ کے فکس ایکسپینسز ہیں جو کہ دو لاکھ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو اے بی کا جو پورشن ہے انسکواب اور یہ جو سی کا جو پورشن ہے ٹھیک ہے ان کو جمع کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں لکھ جانا ہے پر لینے پاس والم کر لینی ہے سیمپل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جانے پیشن نمبر تھری تھا ہافیلی آپ کو کلیر ہوگا اور مزید بس میرے خیال میں اس میں یہ پیشن بلکہ ایک پیشن نمبر فور بھی ہم لوگ اگر ایک آپ اس پر اٹمٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ہوم اسیمیٹ اس پر ٹرائے کریں اور اگر اس میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگ جانا مجھے پتا سکتے ہیں نمبر فور تک بس ہم نے اس پر کام کرنا ہے باقی نیکسٹ آگے جو ہیں وہ وہ ہی ریپیٹیشن ٹھیک ہے تو پیشن نمبر فور تک جانا وہ ہم نے کام کرنا ہے پیشن نمبر فائیو کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے